کہ موڈی جی کے نترت میں ہم نے دیش واشیوں سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا ہے چاہے دوہزار چودہ کا سنکلپ پتر ہو یا پھر دوہزار اونڈیس کا گھوشنا پتر ہو موڈی جی کے نترت میں ہم نے اپنے ہر سنکلپ کو پورا کیا ہے جب موڈی جی کے نترت میں ہم دوہزار چودہ کے لوگتبھا چناؤر لڑنے جا رہے تھے تو اس سمائے میں پارٹی کا راستی اتھیکش تھا ڈاکٹر مولی منوہر جوشی جی میلسیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے موڈی جی کے آگرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی کا جو سنکلپ پتر ہے تیار کیا گیا تھا اس میں اس بات کا وشیف دھیان رکھا گیا تھا کہ جو ہی سنکلپ ہم دیش کے سامنے رکھیں اسے ہم نشت روپ سے پورا کریں سہیتالیس کے بھارت کی بھی روپ ریکھا دیش کے سامنے رکھی تھے اسی بھاونہ کے انروبیے ہم نے پانچ سال کے سنکلپ لیے تھے اور مجھے کہتے ہوئے ساتھیوں پرسندتہ ہے کہ سال دوہجار ونڈیس میں بھارت کے بکاسیوم جنر کلیان کے لیے جو بھی سنکلپ ہم نے لیے آج دوہجار چوبیس تک ان سب کو پورا کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کیے ہم لوگوں کو اس بات کا گورو ہے کہ بھاچپا اپنے سنکلپ پتر کے پرتیک وعدے کو پورا کرتی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہمارے وارڈز ہمارے ڈیڈز ہمارے کرتی اور ہمارے کتھن میں کبھی کوئی انتر نہیں رہا ہے یہ بات آج کے وال بھاچپا کے لوگ ہی نہیں بلکہ دیز کی ناغرک بھی ماننے لگے ہیں یہی بھی سوشنیتہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم نے جمہو اکاسویر سے دھارہ تین سو ستر سماپ کرنے کی بات کہی تھی آج دھارہ تین سو ستر سماپ تھو چکی ہے ہم نے مہیلاؤں کے لیے ویدھائی سمسٹھاؤں میں تین تیس سفیشدی آرکشن کی بات کی تھی پردھان منتری موڈی جی کی پرینہ سے نئے سنسر دھون کا ادھاٹن ہوتے ہی پہلا کانو ناری شکٹی بندن ادھنیم کے روپ میں دیش کے سامنے آیا ساتھیوں ہمارے سنکل پتر میں اجدھا میں بھگمان رام کے حب مندر کے نرمان کا مارگ پسست کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی آج اجدھا میں رام للا کی نو وگرہ میں پرانڈ پرتشتھا ہو چکی ہے ہم نے اپنے سنکل پتر میں آتم نرحر بھارت کے نرمان کی دشاہ میں قدم آگے بڑھانے کی بات کی تھی آج اس دشاہ میں دیش تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں ہم نے انکلیسٹسپ گلوڈ سماویشی وکاس کی بات کی تھی اور گریب کلیان کے پرتی اپنی پرتیبتت آبھی بیقت کی تھی جان منتری موڈی جی کی گریب کلیان کے پرتی سمبیدن سلطہ کا اس سے بڑا ادھاں اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیش کے اسی کروڑ سے اتھک جرورت مند بیقتیوں کو پرتیب کلیان کے پرتیب کلیان کے پرتیب دوہجار بیج سے لگاتار مفتر آسن دیا جا رہا ہے اور موڈی جی نے اس یوڈی جی نے اس یوڈی جی نے دوہجار ونتیس تک چلانے کا سنکلپ بھی بیقت کیا ہے تاتھیوں پرتیب موڈی جی کے نترک میں ہم نے پچھلے پانچ ورسوں میں سنکلپت بھارت ششکت بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے پر سفلتا پروک کام کیا ہے اب ہم بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ ناغریکوں کے سامنے اپنا نیا سنکلپ پتر پرستط کرنے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جس سنکلپتر کو آج ہم جنتہ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں اسے تیار کرنے میں بڑی ایکسٹنسیب اور کمپریہنسیب ایک سرسائی بھی کی گئی ہے سنکلپتر سمیت کے پاس تین مادہموں سے سویہاؤ آئے پہلا رت کے مادہم سے سویہاؤ ہمارے پاس آئے دوسرا سنسٹھاؤں اور ویکتیوں دوارہ پارٹی شنگلشن کے مادہم سے سویہاؤ آئے ہم تک پہنچ آئے اور بڑی شنگلہ میں آن لائن انپورٹ بھی ہم تک آئے چار لاکھ سویہاؤ نمو ایپ کے مادہم سے بھی آئے قریب دف لاکھ سویہاؤ ویڈیو کے مادہم سے آئے ایسے قریب پندرہ لاکھ سے ادھک سویہاؤ سمیت کے پاس آئے ہیں جن کی سکریننگ کر کے ہم نے ان کی سمری تیار کیے ان میں سے مکھ مددے گھوڑے گئے اور اس پر چرچہ ہوئی کہ ان مددوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات پر بھی بیشار ہوا کہ ہم جو سنکلپ لیں گے ان کے فائننسیل امپلیکیشنز کیا ہوں گے یہ ویشائے کیندر کا ہے یا راجیہ سرکاروں سے جڑا ہے یا سمورتی سوچی کا ہے اس ویشائے سے جڑی کوئی سکیم چل رہی ہے یا نہیں اور اس کا ہمارے مطر دیشوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یہ بھی سہوڑھانی برتی گئی ہے سب ہی باتوں پر بہت ہی گمھیلتا پر بکت بیشار ہوا ہے ساتھیوں ہر ویشائے کی 360 ڈگری انالسٹ کرنے کے باد ہم نے ویشیوں کو چوبیس گروپس میں باتا ہے 24 گروپس میں سے باتا ہے ان میں سے دس سوچل گروپس بنائے گئے جن میں گریب یوہ مدھمبرگ ناری شکت کشان شرم شکت مچھوارے اسمیز بشکرمہ اتمال ٹیڈر ونچید ورگ سینئر سیڈجن یا سب کا ساتھ سب کا بھی کاس جس میں سماج کے ان پیشڑے و کمجور ورگ تامل ہیں اسی طرح جیون اور گورننس کے جڑے مددے کے چودہ سیکٹر میں ماتا گیا ہے انہیں اور ان میں پہلا ہے وش و بند جس میں بھارت کے ان دیشوں کے ساتھ سمبند کی بات کی گئی ہے پھر ہے سرکشت بھارت جس میں بھارت کی آنترک اور واحش سرکشہ کا بھی شہ ہے تیسرا ہے سمبرد بھارت چوتھا ہے گلوگل مینفیکچرنگ حب پانچمہ ورلڈ کلاس انفرائسٹیکچر چھٹھا ایز آف لیبنگ ساتمہ وراشت کا وکاس آٹھمہ ہے گوڑ گوبرننس یعنی سوشاشن نمہ ہے سوشت بھارت دسمہ گنوبرد تاپون شکشہ گیارہمہ ہے کھیل کا وکاس بارہمہ ہے سبھی شہتروں کا سنتلت وکاس کرنا تیرہما ہے انویشن اینڈ ٹیکنلوجی اور چودہما ہے سسٹنیبل انڈیا جہاں پریابرن سے جڑی ہوئی باتیں ہمارے سنکل پترگ کا ہر سنکل موڈی کی گارنٹی سے یکت ہے مطر آج بھارتی رائی نیت میں موڈی کی گارنٹی چوبیس کریٹ سونے جتنی کھری مانی جاتی ہے اس لئے مجھے کہنے میں رنچ ماتر بھی سنکوچ نہیں ہے کہ ہمارا سنکل پتر بھارت ہی نہیں دنیا کے راجنیتک دلوں کے مینسیسٹوں کے لیے ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے اور مجھے پورا وشوا سے جن سنکل پتر ہم یہاں رکھ رہے ہیں وہ دو جار سرمان کے پردھان منتری موڈی جی کے سنکل کو جہاں یہ آکار بھی دے گا وہی یہ وستار بھی دے گا اور اسے ساکار کرنے میں یہ مردگار ثابیت ہوگا ساتھیوں میں یہ بھی انت میں میں یہ بھی آپ کو کی جانکاری میں لانا شاہوں گا اس سنکل پتر کو تیار کرنے میں اپنی پرتی دن کی اتدھک ویستتاؤں کے باوضور ہم سب کے ساتھ دیر رات تک بیٹھ کر مانی پردھان منتری نے ہم سبی کا مار گرشن کیا ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اور ان کے ویچاروں سننے کے بعد میں سویم اس نتیجے پر پہنچا کیسا ہوگا ہمارا وکشد دھارت جہاں اسطنبند میں ان کے اندر پوری اسمشتتہ ہے وہیں پر آتو وشوات ہے کہ یہ حاصل ہو کر رہے ساتھ ہوں اس الیکشن کمیٹی کی کنویرس ترمیتی نرملا سیٹار من جی اور جتنے بھی ہمارے الیکشن کمیٹی کے سرش ہیں الیکشن منیش دن رات سارے سویہاؤں کو سنکلت کرنا ادھین کرنا اور اسے سنکل پتر کے روپ میں تیار کرنے میں جو بھومی کا امارے ریل منتری سری اسونی کو آرز بیشن نے نبھائی ہے اس کی بھی میں بتی طرح سے میں ترہ نہ کرنا چاہتا ہوں انہی شفدوں کے ساتھ ساتھ نبھائیدن سمارکتا